تبدیلی کے دعویدار زخیرہ اندوزوں کو نکیل ڈالے میں ناکام بزار حکومت نے چینی کو عوام کے لیے کڑوی گولی بنا دیا حکومتی حکمات چینی ستر روپے پیکلو نظر انداز جنوبی پنجاب میں چینی کی قیمت کو پڑھ لگ گئے زخیرہ اندوز بے کابو ملتان بیجو خان رحیمیہ خان اور لودرہ میں سستا آٹا اور چینی نایاب چینی نوے اور آٹا ساٹھ روپے پیکلو تک فروخت ہونے لگا شہری پریشان دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگی اشیاء خاندید کر سستی کیسے بیج سستے ہیں تو گریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی اسٹا ہے چینی دالیں ہر گھی چیز ہر چینی ریٹ اوبر جا چکا چینی جب ملے گی نہیں تو چینی کا ریٹ ایٹومیٹک بڑھے گا بروکر جو ہے ظاہر ہے ادھر سے پچیز کرتا ہے تو وہ مہنگے داموں پچیز کرتا ہے اور ہمیں مہنگے داموں سے پچیز کرنی پڑتی ہے بزدار حکومت کی ناکس پولیسیوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی دے قربان ازدیک آتے ہی مہنگائی کا جن بے کابو ملتان ڈی جی خان بہاورپور رحیمیہ خان سمیت جنوبی پنجاب میں سبزیاں مزید مہنگی سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بیس سے تیس پیسد اضافہ ادھرک کی چوتھی سنچری مکمل لیسن دو سو چالیس سبز میچ ایک سو پچاس لیمو ایک سو بیس ٹیماٹر ساٹھ اور کھیرہ چالیس روپے پیکلوں میں فروغت ہونے لگا شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ ملتان کی موشی منڈیوں میں رونکی اروچ پر سامورانہ موشی منڈی میں شہریوں کا خوب رش گاہکوں کی بھیڑ کیا لگی بیوپاری نے جانور کے دام بھی بڑھا دیئے خریدار زیادہ قیمتوں جبکہ بیوپاری مناسب نرف نہ ملنے پر شکوا کھونا ششتیاں میں پندرہ من وزنی بچھڑا شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تگڑے بچھڑے کی خوبصورتی ایسی جو دیکھے دیکھتا رہ جائے مالک کا کہنا ہے کہ بچھڑا روزانہ دودھ دیسی اور بناسبتی گھی آدھے کی روٹی کھل اور ونڈا کھاتا ہے عیدالعظہ پر علماء بیان خطبہ اور دعا کا دورانیاں بیس منٹ سے کم رکھیں عیدے قربا کے حوالے سے سرکٹ ہاؤس ملتان میں جلاس سرپٹی کمیشنر سی ٹیو ملتان سمیت زلیہ سران اور علماء کی شرکت عید پر گورونا وائرس ایسو پیس پر عمل کرنے کی حدایت ملتان غلہ منڈی میں شربت بیچ کر پیٹ پالنے والے یتیم بچے کی میٹرک میں شاندار کار کردگی کی انوکھی مثال سولہ سالہ حزیفہ نے گیارہ سو میں سے ایک ہزار پچاس نمبر لے کر میٹرک سائنس میں ٹاپ کر لیا کمیشنر شان الحق نے حزیفہ کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے اپنا مہمان بنا لیا وزیراعلا پنجاب کی جانب سے طالب علم کو بیس ہزار انام اور گلدستہ پیش کیا جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ ملتان اور بہاولپور دونوں جھکوں پر قائم ہوں گے وزیرا خارجہ شامحمود قریشی کا بہان کہا کہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں جنوبی پنجاب کے عراقین اسمبلی نے تمام صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعلا پنجاب نے رولز آف بزنس میں ترمیم بندور کر لی جو انتہائی خوش آئند ہے